اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی تو آج میں کچھ نیا بنانے لگی ہوں اس کے لئے میں نے لے لیا ہے یہ ایسٹ دیکھ لیا ہے ایک پیکٹ اور میں نے ساتھ رکھ لیا ہے نمک اور اب یہ دودھ ہے یہ آدھا کپ اور آدھا کپ پانی ہے جسے میں نے چولے پر نیم گرم ہونے کے لئے رکھ دی ہے کیونکہ میں اس میں ایسٹ کو جوئے نہ گھولوں گی تاکہ وہ تھوڑی سی پھول جائے پھر اسے میدر میں شامل کروں گی تو یہ میں نے ایک چمچ بھر کے نمک کا ڈال دیا ہے تھوڑی سی میں نے چیز نہیں ڈال دی تھی اور یہ ایسٹ کا تقریباً جو اس پیکٹ میں سے تین چمچ رکھ لیا ہے تو وہ سب میں نے اچھے سے کر دیا ہے میکس اور اب اس سے میں ڈھام کے جو ہے نا تو ایک طرف رکھ دوں گے اور پھر میں لے لوں گی تین کپ میدے کے میدے کے میدے اور یہ دیکھ لیں کہ ساتھ میں نے بنانا ہے جی علو کو بھی بھی اب یہ ہے جی ایک پاؤ چکن بول لیس اور اس کے اندر میں نے مسائلے ڈال کے تو اس کو جو اینا میں نے پکنے کے لئے رکھ دیا ہے اس میں میں نے کٹیوی لال مرچیں لہسن پاورڈر نمک اور زیرہ پاورڈر ڈال کے میں نے رکھ دیا تھا اب بھی جو ہے نا میں دیکھے اندر اندر بھی میں نے لال مرچیں کٹیوی لال مرچیں لہسن پاورڈر زیرہ پاورڈر اور جی دارچینی پاورڈر اور ہی گینوں اس میں بھی ڈالوں گی اور تھوڑا سا میں چکن میں بھی ڈالوں گی اور اس سے ان کا بہت مزے کا ذائقات ہے اور یہاں میں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے مسائلے ڈال سکتے ہیں جو کم کھاتے ہیں وہ کم ڈالنے جو زیادہ کھاتے ہیں وہ زیادہ ڈالنے اور تھوڑا سا چکن پاورڈر ڈالنے ساتھ اب اس کے اندر تین چمچ میں نے آئل کے ڈال دی ہیں بھر بھر کے اور اپنے اچھے سے میں کر لوں گے میک سے کیونکہ گوندھنے سے پہلے ان کو جو انا اچھا سا مکس کر لینا چاہیے اور آلو گبھی بھی میں نے کٹ لیا ہے اور اب میں اس کا میں بناوں گی مسالہ اتنے میں میرا چکن پک جے گا اسے تھنڈا کر کے تو میں اسے جو انا شیڈر کر لوں گی تو یہ دیکھ لیں میرا پیاس ہو گیا جی سرف اور میں بھا گھم بھا گھم گیوں جی یہاں دایا کہ اس میں سے میں ایک ٹوماٹر بھی آر ڈالوں میں بھائی آلو گبھی میں یا گو بھی گوش میں میں کبھی بھی ٹوماٹر نہیں ڈالتی لیکن اب میں نے سوچا کہ ایک ٹوماٹر ڈالتی ہوں دھو کے اور اس کے چھلکے اتار لوں گی اور پھر اس کو جو انا میں ڈالوں گی اس کے اندر تو یہ دیکھ لیں میں نے چھلکے اتار کے تو میں نے اس پر مسالہ بھی ڈال دیا ہے یہ اس میں بس میں نے سوکا دھنیا نہیں ڈالا یہ یہ نمک ورچے اور حلدی ہے اور ساتھ زیرہ پاؤڈر ہے تو بس اس سے میں پیازوں میں ڈال دوں گی اور کرلوں گی جی فرائے اور اس کا اچھے سے میں بھون لوں گی مسالہ اور یہ دیکھ لیں جی میرا چکن میں پانی خوشک ہو گیا اور اب میں اس سے پتیلی میں جو ہے نا ایسے شیدر کرلوں گی بلکل اس کے رشیر ایسے سے بنا لوں گی تو پھر اس کو ٹھنڈا کرنے کے رکھ لوں گی اور تین در میں میں اپنا آلو کو بھی بنا لوں گی تو یہ اب میرا مسالہ گیا ہے جی بھونے یہ دیکھیں جی میں نے کتنا اچھا سا اس کو بھون لی ہے اب آلو کو بھی ڈال کے اور اس کو بھی میں دو منٹ تک یا تین منٹ تک جو ہے نا اس مسالے میں اچھا سا بھونوں گی کیونکہ پانی تو ڈالنا نہیں ہے تو اس کے اندر اس کا پورا ذائقہ جو ہے نا جانا چاہیے تو بس اب اس کو اچھے سے میں نکل دیا ہے بھون بھونیا اور اب اس کو میں لگا دوں گی جی پریشر جب سیٹی بولے گی تو دو منٹ کے بعد میں اس کو کرنے لوں گی بان یہ بلکل پک جائے گا دو منٹ تک اب میں آتی ہوں اپنی ڈو کی طرف تو یہ سارا چکن جو میں نے اب رشا رشا کیا ہے اب اسے میں ڈال لوں گی جی اس کے اندر سارا چکن میں اچھی طرح سے پتیلی ساف سوف کر کے سب اس میں ڈال لوں گی کچھ مسالہ میں نے چکن میں ڈالا تھا اور کچھ مسالہ جو ہے نا میں نے میدے میں ڈال دیا تھا اور یہ میں بس ہری مرچے پیاز اور دھنیا کٹا ہوا ہے یہ بھی میں ڈال لوں گی آپ اس کے علاوہ بھی اگر کچھ ڈال نا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اپنے ذائقے کے لئے تو یہ ایک انڈا تھا میں نے پھینٹ کے رکھا تھا وہ اس میں میں نے ڈال دیا ہے اور یہ دیکھ لیں یہ میری ایسٹ چھو ہے نا تھوڑی سی پھول گئی ہے کوئی زیادہ نہیں پھولی ویسے اب میں نے اسے اس میں ڈال کے تو اس میں میں نے گوند لینا ہے اور گوندنے کے بعد چھو ہے نا میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی شکل کے یہ کیا نکلتی ہے تو بس اس کو یہاں پہ اچھی سے مکس کر کے اگر پانی کے ضرورت ہو تو آپ ڈال سکتے ہیں اور اگ میں بہت اچھی سے جو ہے نا یہ گوند جائے گا تو بس اب یہ ایسے ہاتھوں کے ساتھ آپ نے مطلب اس کو اچھا خاص زیادہ نہیں گوندنا کیونکہ جب اس سے ہم لکھ دیتے ہیں نا پھولنے کے لیے تو یہ اس کے بعد پھر زیادہ اچھی سی جو ہے نا گوندی جاتی ہے تو بس اب میں نے اسے مکس مکس کر کے تو ڈونگے میں ڈال کے یہ دیکھے رکھ دیا اب اسے میں ڈھاپ کے تھوڑی سی گرم جگہ پہ رکھ دوں گی اور میرے کچن میں یہ کھڑکی ہی اس وقت فی الحال مجھے گ دوڑ دوں گی اور یہاں پہ میرا پریشل جی بول رہا ہے دو منٹ ہو گئے ہیں اب میں اسے کر دوں گی بند اور یہ دیکھے میری کیا ہی مزے دار خوشبود دار علو گوبی جو ہے نا تیار ہے گوبی بھی ثابت ہے اور مسالہ بھی اچھے سے جو ہے نا اس پر میکس ہے تو اب میں چلتی ہوں واپس اپنے دو کی طرف تو یہ دیکھ لیں جی برتنوں کا ڈھیٹو آپ کو پتہ ہے کچھ بناو تو سال سال جمع ہوتا رہتا ہے تو بس سالیں جمع ہو جائے پھر ان کو دھونگی تو یہ اب ایک گھنٹے کے بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں کتنا اچھی سے جو ہے یہ پھول پھول گئی ہے اور اب اسے میں تھوڑا سا میں درس پہ ڈال کے شلپے شلپے نے بہت اچھی سے کلین کی ہے تو اسے میں پھر دوبارہ سے جو ہے نا اچھی خاصی مکیاں مکاں لگاؤں گی کیونکہ اب اس کو یہاں پہ نا ذرا ضرورت ہوتی ہے تھوڑا سی گوننے کی تاکہ سب چیزیں اس پر بہت اچھی سے جو ہے نا رس بس جائیں تو بس سب میں اس سے گون کے تو اس کی بنے بلال یہ ایک بڑی سی روٹ اور اس کے میں نے بنانے ہاں دونٹس یہ بنجھیں گے میری چکن دونٹز یہ ایک میں نے لے لیا ہے بوتل کا دھکنا کیونکہ میری پاس دونٹ بنانے والے سانچیں نہیں ہیں اور ساری روٹی کے پہ میں نے لگا لی ہے اس کے نشان اور اب میں ایک چھوٹا ہاں دھکن جو ہے نا میں نے ایک بوتل کا لیا ہے درمیان والے �ían لگانے کے لیے تو بس اس کو میں اب ایسے اٹھا لوں گی سارے دونٹس رکھ دوں گی میں ٹیلے میں اور ان کو کروں گی جی میں فرائر اور یہاں پہ اس سائٹ پہ جی میں نے اپنی کڑاہی بھی رکھ دی ہے چولے پہ تو اب یہ دیکھ لیں میں نے بس اتنے سے ڈونٹس کرنے ہیں آدھا میں نے جو اینا میدہ رکھ دیا ہے اس کے میں بناؤں گی نان پر اٹھا اور آدھے کے میں نے جو اینا ڈونٹس بنا لی ہے ٹھیک ہے میں نے تین کپ میدہ لیا تھا اور ان کو میں نے اب ہاف ہاف کر لیا کیا تو اب یہ دیکھیں کہ یہ میں یہاں سے جو اینا حتہ کے تو اب میں تری میں رکھوں گی میں نے تھوڑا سا جو اینا میدہ سپرنکل دیا تو بس ایسے میں آپ کو نکال نکال کے جو ہ 감umpy دکھا دوں اللی یہ دیکھیں میں نے ایک اٹھایا اور آپ کو دکھا دیا بکیا کہ میں رکھ دوں گی میں کوشش کرکے دیکھ رہوں کے شاید میں ایک اور دا مائیکرو اور ہمیں بنا کر دیکھ لوں کہ میرے سے بنتا ہے کہ نہیں بنتا مایکروے میں تو بس یہ دو نمبر پر میں نے لگا دیا ہے اور اس کے بعد میں دیکھتی ہوں آنکھے کہ مایکرو میں والا کیسا ہوگا اور فرائے کرنے والے جو ہے نا وہ کیسے ہوں گے تو چلیں اب چلتے ہیں کچن میں تو یہ دیکھیں کہ میں نے رکھ دیا کڑائی اور ڈال دیا ہے گھی اور یہ جو میرے جو نٹس ہیں تو میں اب اس پر فرائے کروں گی ایک طریقہ اور بھی ہے بہر آپ پیڑا بنائیں اور اس کے درمیان میں سے چھوٹی ٹکن سے نکال لیں اور اسنا بھی ڈالنٹس ہم سے بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی میری ڈالنٹس فرائے ہو کے تیار ہو گئے ہیں اب میں یہ دیکھ لیے اومنوالا اتنا سخت بنا جیسے پتھر ہوتا ہے بڑا ہی ناکام تجربہ تھا میرا تو یہ بس اب میں چک کراؤں گی اپنی ہسپنڈ کو کہ وہ مجھے بتائیں کہ یہ سوفٹ بنا کر نہیں بنا تو یہ دیکھیں جی انہوں نے توڑ کے دکھایا یہ دیکھیں کتنا سوفٹ بنا ہے اب میں پھر سے آگئی ہوں کچن میں تو میں نے کہا کہ اب جو بکایا کی ڈو ہے اس کے بنا لیتے ہیں جی پراتھے اور پراتھا بھی بناوں گی بل والا یہ دیکھیں میں نے گھی لگا کے اس کو تو جو بل دے کے تو پیڑا بنا لیا تھا اب اس میں میں نے ڈرائننگ کیا اپنی طرف سے تو اب اسے میں نے ڈال دیا جی تاوے پہ اور اب اسے گھما پھرا کے میں لال کر کے تو اس کے اندر جی میں کیچپ بھی لگاؤں گی اور میونیس بھی لگاؤں گی اور میں آپ کو دکھاؤں گی میں ذرا دو تین پراتھے بنا لوں تاکہ سب ایک وقت نہیں کھائیں تو یہ دیکھیں میں نے پاس ایک میں نے لے لیا تھا جی انڈا اور اسے میں نے پراتھے پہ لگا لیا ہے اور گھی لگا کے اسے میں نے پلٹ دیا ہے اور اتنی پیاری پراتھے کی شکل نکلتی ہے نا اس سے اور بڑا مزہ آتا ہے کرسپی بھی بنتا ہے اور مزیدہ بس اگر آپ کو میرے پراتھے اور میرے ڈورنٹس فرند آئے ہوں تو پلیز مجھے سبسکرائب لازمی کریں ایک پیارا سا کومنٹ بھی کر دیا کریں اور شیئر بھی کر دیا کریں اور لائک بھی کر دیا کریں تو بس سب اب پھر ملیں گے ایک نئے ولوگ کے ساتھ اللہ حافظ